اگر آپ کا عمر 18 سال یا 18 سال سے زیادہ ہو چکا ہے اور آپ اپنے لئے ایک ووٹر کارڈ آن لائن اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اب آپ اپنے لئے ایک آن لائن ووٹر کارڈ اپلائی کر سکتے ہیں وہ بھی بالکل فری میں اور آپ کو کسی بھی بی ایلو کے پاس ڈوکومنٹ بیریفیکشن کرنے کے لئے نہیں جانا پڑے گا تو آج ایک اس ویڈیو میں میں آپ سبی کو آن لائن ووٹر آئی ڈی کارڈ اپلائی کرنے کا کمپلیٹ پروسیس دکھانے والا ہوں تو چلیے ویڈیو سرو کرتے ہیں آن لائن ووٹر آئی ڈی کارڈ اپلائی کرنے کے لئے آپ کو ووٹر آئی ڈی کس آفیسل پورٹل پر آ جانا اس پورٹل کے لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپسن میں مل جائے گا اس پورٹل پر آنے کے بعد یہاں پر آپ کو create and account کو اپسن دکھ رہا ہے اوپر میں اورنج کلر سے آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو ای میل آئی ڈی یا پھر موبائل نمبر ڈالنا ہے اگر آپ ای میل آئی ڈی ڈالیں گی تو آپ کے ای میل آئی ڈی پر اوٹی پی جائے گا اگر آپ موبائل نمبر ڈالیں گی تو موبائل نمبر پر اوٹی پی جائے گا آپ جس سے بھی account بنانا چاہتے ہیں وہ آپ کو ڈالنا ہے اوٹی پی ویریفائر کرنا ہے اوٹی پی ویریفائر کرنے کے بعد آپ کو ایک password بنا لینا ہے بہت ہی ایزی ہے اس میں account create کرنا password بنانے کے بعد آپ login ہو جائیں گے تو میرا فیلحال اس میں account بنا ہوا ہے تو یہاں پر ہم login here پر کلک کر لیتے ہیں login کرنے کے بعد اگر آپ نے موبائل نمبر سے account بنا ہے تو یہاں پر آپ کو موبائل نمبر اور password ڈالنا اگر آپ نے ای میل آئی ڈی سے account بنایا ہے اس طرح کا dashboard open ہو جائے گا یہاں پر آپ کو پہلے نمبر پر option دیکھ جائے گا apply for new voter ID آپ کس option پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد نیچے آپ کو option دیکھ رہا ہے let's start آپ کس option پر کلک کر دینا ہے پھر یہاں پر آپ سے پوچھا جا رہا ہے are you applying for the voter ID first time کیا آپ voter ID card پہلی بار apply کر رہے ہیں تو آپ کو نیچے والا option yes I am applying for the first time اس پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد save and continue کے option پر کلک کر دینا ہے پھر یہاں پر آپ سے پوچھا جا رہا ہے are you citizen of India کیا آپ انڈیا کے رہنے والے ہیں تو آپ کو پہلا option yes I am an Indian citizen option select کرنا ہے اس کے بعد save and continue کے option پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو place of birth select کرنا ہوگا جہاں آپ کا پیدار سوائے اس گاؤں کا نام یا پھر سہر کا نام آپ کو ڈالنا ہے اس کے بعد select state پر کلک کر کے آپ کو اپنا state select کرنا ہے پھر district select کرنا ہے یہاں پر آپ کو اپنا date of birth کا year select کرنا ہے پھر date of birth کا month select کرنا ہے اگر آپ کا عمر 18 سال سے کم ہے تو آپ یہاں پر اپنا آدھار کارڈ نہیں بنا یہاں پر اگر آپ کا عمر 18 سال سے کم ہے تو آپ اپنا voter کارڈ نہیں بنا پائیں گے پھر یہاں پر آپ کو اپنا date of birth کے لئے ایک document select کرنا ہوگا select the documents type here اس پر کلک کریں گے documents میں آپ آدھار کارڈ پینڈ کارڈ driving lessons birth certificate جو بھی دینا چاہتے ہیں وہ آپ select کر لیجئے گا تو یہاں پر آدھار کارڈ دینے والے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ documents کس طرح سے upload کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ manual upload کرنا چاہتے ہیں camera سے یا پھر gallery سے ہے تو آپ کو upload پر ہی click رہنے دینا ہے اگر آپ dg local سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو dg local select کر لینا ہے تو یہاں پر manual ہی upload کرنے والے ہیں پھر یہاں پر آپ نے جو بھی date of birth کے لئے proof select کے ہم آدھار کارڈ select کی ہیں تو یہاں پر select file to upload اس پر click کر کے آدھار کارڈ اپلوڈ کر دینا ہے تو چلی آدھار کارڈ اپلوڈ کر دیتے ہیں آپ نے جو select کی آپ کو وہ upload کرنا ہے تو ہم یہاں پر سارا details کل کر چکے ہیں اور documents بھی upload کر چکے ہیں آپ جو documents upload کریں گے وہ یہاں پر آپ کو so کر جائے گا اس کے بعد نیچے آپ کو save and continue پر click کرنا اگر آپ back جانا چاہتے ہیں تو یہاں پر back option دی کر آپ اس پر click کر کے back جا سکتے ہیں تو چلی ہم save and continue پر click کر دیتے ہیں پھر یہاں پر آپ کو بولا جا رہا ہے select state distinct ac from which you which to apply for voter ID سب سے پہلے یہاں پر آپ کو state اپنا select کرنا جہاں سے آپ voter ID card کے لئے apply کر رہے ہیں بیہار سے کر رہے ہیں بیہار select کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو district select کرنا ہے state select کرنے کے بعد آپ district پر click کریں گے تو آپ کے state کے انصار جتنا بھی district ہوگا وہ آ جائے گا آپ کا جو بھی district ہے وہ آپ کو یہاں پر choose کر لینا ہے ہم یہاں سے ایک district choose کر لیتے ہیں district choose کرنے کے بعد آپ کو assembly choose کرنا ہے assembly پر click کریں گے اس کے بعد یہاں پر آپ کو اسیمبلی چوز کر لینا ہے چلیے ہم چوز کر لیتے ہیں آپ کو جو بھی نزدیکی ایڈیا پر تھا وہ آپ کو یہاں پر چوز کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر آپسن دکھرا ہے سیو اینڈ کنٹینو اس پر کلیک کر دینا ہے اب پرسنل ڈیٹیلز فیل کرنے کے لیے پیج آپن ہو چکا ہے سب سے پہلے آپ کو یہاں پر فوٹو اپلوڈ کر دینا جو آپ اپنے ووٹر کارڈ میں لگانا چاہتے ہیں فوٹو کا سائز دو سو کے بھی سے کم ہونا چاہیے اور فوٹو جے پی جی یا جے پی ای جی فورمیٹ میں ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کو اپنا جینڈر سیلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو اپنا نام ڈالنا ہے یہاں پر آپ اوپر فرس نیم ڈالیں گے نیچے لاش نیم ڈالیں گے یہ ہندی میں ٹرانسلیٹ ہو جائے گا پھر یہاں پر آپ سے پوچھا جاتا آپ کے پاس آدھار نمبر ہے اگر آپ کے پاس آدھار نمبر ہے بیسے آدھار کارڈ سبھی کے پاس ہوتا اگر آپ کے پاس آدھار نمبر ہے آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلا اپسن اس آئی ہے آدھار نمبر اس پر کلک کرنا ہے یہاں پر آدھار نمبر ڈال دینا ہے تو آپ کے ووٹر کارڈ کے ساتھ آدھار نمبر لنک ہو جائے گا تو فیوچر میں آپ کو اپنے ووٹر آئی ڈی کے ساتھ آدھار کارڈ لنک نہیں کرنا پڑے گا لیکن اگر آپ سیکیورٹی ریزن پر اس آدھار کارڈ نہیں دینا چاہتے ہیں تو آپ کو دوسرا اپسن آئی ایم نوٹ ایول تو فرنیس مائی آدھار نمبر پر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر آدھار نمبر دینے والے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ سے ڈیسیابیلیٹی کے بارے پوچھا جاتا ہے اگر آپ کو پیر میں پرابلم ہے آپ بیٹھے رہتے ہیں یا پھر آپ کو آنکھ میں دکت ہے یا پھر آپ کو سننے میں پرابلم ہوتا ہے تو یہاں پر آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ویسے اگر آپ کو کہیں پر بھی کوئی دکت نہیں ہے تو آپ یہاں پر نوٹ دیسیابیلیٹی پر سیلیکٹ رہنے دیجئے پھر یہاں پر سارے ڈیٹیلز فیل کرنے کے بعد آپ کو سیو اینڈ کنٹینیو کے اپسن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ سے بولا جارہا ہے انٹر فیملی میمبر ڈیٹیلز یہاں پر آپ سے آپ کے فیملی میمبر کا ووٹر آئی ڈی کارڈ مانگا جارہا اگر آپ کے پریوار میں کوئی سخص ایسا ہے جس کا ووٹر کارڈ پہلے سے بنا ہوا ہے تو آپ اس کا ووٹر آئی ڈی کارڈ نمبر یہاں پر ڈال سکتے ہیں اس سے آپ کا ووٹر کارڈ بننے کا چانس زیادہ بر جاتا ہے اگر بنا ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں اگر نہیں بنا ہے تو آپ اسے چھوڑ سکتے ہیں یہ اپسنل ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو اپنے پریوار میں ایک ریلیٹیب کا نام ڈالنا ہوگا ریلیٹیب میں آپ یہاں پر فادر کا مدر کا وائف کا کسی کا بھی نام ڈال سکتے ہیں یہاں پر اگر آپ فادر کا نام ڈالیں گے تو یہاں پر آپ کو فادر کا first name ڈالنا ہے یہاں پر last name ڈالنا ہے نیچے یہ ہندی میں translate ہو جائے گا پھر یہاں پر آپ select کریں گے کہ آپ نے اوپر جو نام ڈالا وہ آپ کی کیا لگتے ہیں فادر مدر وائف جو بھی لگتے ہیں وہ آپ کو سلیک کرنا ہے سیو اینڈ کنٹینیو پر کلیک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو بولا جا رہا ہے انٹر یور کرنٹ ایڈرس یہاں پر آپ اپنا ہاؤس نمبر یعنی کی وارڈ نمبر ڈالیں گے یہاں پر آپ ایشٹریٹ ایڈیا لوکلیٹی کا نام ڈال سکتے ہیں آپ کے گھر کے بغل سے جو سرگ گزرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کا نام ڈال سکتے ہیں یہاں پر آپ پوشٹ آفیس کا نام ڈالیں گے یہاں پر آپ اپنے گھو یا سہر کا نام ڈالیں گے یہاں پر آپ اپنا تحصیل کا نام ڈالیں گے آپ جو بھی فلک کریں گے یہاں پر ہندی میں ٹرانسلیٹ ہو جائے گا جو آپ کو دیکھ رہا ہے پھر یہاں پر آپ کو ایڈیا ٹائپ پر کلیک کرنا آپ کا ایڈیا ٹائپ سلیک کرنا ہے کہ سیٹی ہے یا پھر ٹون ہے یا پھر ویلیج ہے تو آپ کو سلیک کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو اپنا ایڈیا کا پنکوڈ ڈالنا ہے پنکوڈ ڈالنے کے بعد یہاں پر آپ کو سلیکڈا ڈوکومنٹس ٹائپ آپ کو ایڈرس پروف کے لیے بھی ایک ڈوکومنٹس دینا ہوگا تو آپ آدھار کارڈ دے سکتے ہیں بینک کا پاس بک دے سکتے ہیں آپ پر آپ کو بہت سا ڈوکومنٹس کا لسٹ مل جاتا ہے آپ جو بھی دینا چاہتے ہیں وہ دے سکتے ہیں آدھار کارڈ دینے والے ہیں ایک بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے اگر آپ ڈی جی لوکر سے اپلوڈ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ میانویل اپلوڈ کر رہے ہیں تو آپ ڈیریکٹ آدھار کارڈ کا فوٹو لے کر اپلوڈ نہیں کر سکتے ہیں آپ کو بھی اپنے آدھار کارڈ کا کونپی کروا لینا فوٹو کونپی ہوتا ہے اس کے بعد اس فوٹو کونپی کو یہاں پر اپلوڈ کرنا ہے چاہے آپ کیمرہ سے کیجئے یا پہلے ساں گیلیری میں ہو اس کو کیجئے لیکن فوٹو کونپی چلے گا آپ اگر اپنا آدھار کارڈ ہی ڈیریکٹ اپلوڈ کریں گی کیمرہ سے لے کر تو وہاں پر ایکسیپ نہیں ہوگا ہو سکتا ریجیکٹ ہو جائے یہاں پر ہم آدھار کارڈ سیلیک کر لیے تو یہاں پر ہم آدھار کارڈ اپلوڈ کر دیتے ہیں آدھار کارڈ اپلوڈ کرنے کے بعد آپ کو سیو اینڈ کنٹینو پر کلک کر دینا ہے پھر یہاں پر آپ کو ڈیکلیریسن دینا ہے آپ سے پوچھا جارہا کہ آپ نے یہ جو ایڈرس ڈالا اس ایڈرس پر آپ کب سے رہ رہے ہیں یہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے سیلیک کرنا کہ آپ کتنے سال سے رہ رہے ہیں اس کے بعد آپ کو منت سیلیک کر لینا آپ یہاں پر کس منت سے رہ رہے ہیں اس کے بعد جس بھی ڈیٹ کو آپ ووڈر کارڈ اپلائے کر رہے ہیں وہ ڈیٹ سو کرے گا یہاں پر آپ جہاں سے اپلائی کریں ووٹر ایڈی کے لئے وہ جگہ کا نام آپ کو یہاں پر ڈالنا ہے پلیس میں پھر یہاں پر نیم آف دا اپلیکینٹ میں جس کے نام سے ووٹر کارڈ اپلائی ہو رہا ہے اس کا نام یہاں پر آپ کو ڈالنا ہے اور سیو اینڈ کانٹینیو پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو آپ کا اپلیکیشن ریویو کیا جائے گا آپ نے جو بھی ڈیٹیلز سلک کیا ہے پورے فارم میں وہ آپ کو دکھائے جائے گا آپ کنفرم کیجئے کہ آپ نے جو ڈیٹیلز دالا ہے وہ صحیح ہے پھر نہیں یہاں پر آپ اسکورڈ اون کر کے دیکھیں گے یہاں پر آپ کا فوٹو نام آپ کا ڈیٹ او بہت آپ نے جو بھی ڈیٹیلز پورے فارم میں بھڑا ہے شروع سے لے کر اب تک وہ سارا دکھائے جائے گا آپ کا موبائل نمبر آپ کا ایمیل ایڈیا آپ کا ادھار نمبر سب دکھائے جائے گا یہاں پر اگر آپ کا سارا ڈیٹیلز صحیح ہے تو آپ کو نیچے آنا ہے سب میٹ کا اپسن دیکھر آپ اس پر کلک کرنا ہے اگر آپ کا ڈیٹیلز کچھ یہاں پر مس میچ ہو رہا ہے تو آپ کو ایڈیٹ فارم پر کلک کر کے آپ ایڈیٹ کر سکتے ہیں تو میرا ڈیٹیلز صحیح ہم سب میٹ پر کلک کر دیتے ہیں اب آپ کا اپلیکیشن سب میٹ ہو چکا ہے آپ کا ریفرنس نمبر یہاں سو کر رہا ہے ساتھ ہی آپ نے جو موبائل نمبر سے اپلیکیشن میں دیا اس موبائل نمبر اور ای میل ایڈی پر بھی آپ کا ریفرنس نمبر بھیج دیا گیا ہے جیسے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا ریفرنس نمبر میرے موبائل نمبر پر میسج کے دوارہ بھیج دیا گیا ہے اب چلیم آپ کو بتاتے ہیں کہ فارم سب میٹ کرنے کے بعد آپ اپنے اپلیکیشن کا اسٹیٹس کو کیسے چیک کریں گے اپنے اپلیکیشن کا اسٹیٹس چیک کرنے کے لیے آپ کو اپنے پیج پر آ جانا ہے ہوم پیج پر آنے کے بعد یہاں پر آپ کو اوپر رائٹ کورنر میں 3 ڈورٹ دیکھر آپ کو اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو ٹریک اسٹیٹس کے آپسن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو اپنے اپلیکیسن کا ریفرنس نمبر ڈالنا ہے آپ کو ریفرنس نمبر کونپی کر کے یہاں پر ڈال دینا ہے یا پھر آپ کے اسمس میں جو ریفرنس نمبر آیا ہے اس کو بھی یہاں پر ڈال سکتے ہیں ریفرنس نمبر ڈالنے کے بعد آپ کو ٹریک اور اسٹیٹس پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو آپ کے اپلیکیسن کا اسٹیٹس دکھا دیا جائے گا آج کے ڈیٹ میں میں نے اپنی خیسن سبمنٹ کیا تو آج کا ڈیٹ سو کر رہا ہے سبمنٹ اٹسو کر رہا ہے اس کے بعد بی ایل او اپونٹیٹ ہوگا پھر فیلڈ ویری فائے ہوگا اس کے بعد ایک سیفٹ یا پھر ریجیکٹ ہوگا یہ چار اسٹیپ کے بعد آپ کا ووٹر آئی ڈی کارڈ بن جائے گا اگر آپ کا ووٹر کارڈ بن جاتا ہے تو اس کا میسیج آپ کے موبائل نمبر پر آ جائے گا اگر نہیں بنتا ہے تو اس کا بھی میسیج آپ کے موبائل نمبر پر آ جائے گا ووٹر کارڈ بننے کے بعد پہلے آپ کے موبائل نمبر پر آپ کا ووٹر آئی ڈی کارڈ نمبر سینڈ کر دیا جائے گا یہاں پر بھی آپ اسٹیٹس چیک کریں گے تو آپ کا ووٹر آئی ڈی کارڈ نمبر سو کرے گا اگر ایکسیپٹ ہو جائے گا تو اور ووٹر آئی ڈی کارڈ بننے کے کچھ دن بعد آپ کا ووٹر کارڈ آپ کے ایڈرس پر پوسٹ آفیس کے دوارہ بھیج دیا جائے گا تو اگر آپ کو یہ ویڈو پسند آیا ہے تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنی دوستوں کے ساتھ سیئر کیجئے